امام محمد بن عبد الرحمن ترشیر رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں سن سات سو چون سٹھ ہجری میں تاؤن کی وبا پھیل گئی اور یہ تاؤن کی وبا پورے پورے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی یہاں تک کہ مصر بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا کہتے ہیں کہ جب یہ مصر کے اندر داخل ہوئی تو اب یہ معاملہ ہوا کہ ہلاکتیں بڑھنے لگیں تو پھر لوگوں نے قیام اللیل شروع کر دیا یہ بیماریوں سے لڑنے کا یہ ایک طریقہ اکار ہے ہماری طرح نہیں چھٹیاں ہوئیں تو گھر میں جناب ساری ساری دات دو دو تین تین فلمیں دیکھنے کے اوپر لگ گئے اور کوئی کرونا کو جو ہے وہ مزاق کے طور پر جو ہے وہ بول رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر جب عذاب نازل کیا تو وہ ٹھٹھا کرنے لگے اس عذاب کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ وہ ہلاک کر دیئے آج ہمارے ہاں بھی یہ ہیں ایسی ایسی جھکتیں جناب بنائی جا رہی ہیں کرونا کے بارے میں ایسے ایسی الفاظ بولے جا رہے ہیں جیسے ہی کچھ بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا کیونکہ ایک دن اگر ملک گیر ہڑتال رہے تو ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے اور یہاں کئی کئی روز ہو گئے مارکٹیں بند کر دیئے کئی کئی روز ہو گئے ادارے بند کر دیئے گئے کئی کئی روز ہو گئے ملکی معیشت تباہ ہو رہی ہے اور مسلمان جناب مزاک کر رہے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہلاکتیں بڑھنے لگ جائیں یہ تعداد اور بڑھنے لگ جائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعداد بڑھ رہی ہے تو اس کا مقابلہ فلمیں دیکھنے سے نہیں ہوگا اس کا مقابلہ رب کی نافرمانی سے نہیں ہوگا اس کا مقابلہ مولا کے گھر سے دور ہونے پر نہیں ہوگا واقعی اگر کوئی اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آؤ محمد بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ لے کہتے ہیں جب ہمارے مصر میں آیا تو ہمارے مصر کے لوگوں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادتیں شروع کر دی اور فرمایا صرف وہ عبادتیں ہی نہیں تھے کرتے راتوں کو رب کی بارگاہ میں قیام اللہ علیہ میں کھڑے ہو جاتے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا پھر وہ صدقات دینے شروع ہو گئے کیا کرنے لگے صدقے دینے لگ گئے اور ہماری حالت کیا ہے ابھی کوئی پرمننٹ جو ہے وہ لیٹر جاری نہیں ہوا کوئی نوٹس یا علامیہ جاری نہیں ہوا ہے کہ جناب مارکٹ بند ہی کرنی ہے تو آپ دیکھیں زخیرہ اندوزوں نے زخیرہ اندوزی شروع بھی کر دی چیزیں مہنگی ہونے بھی شروع ہو گئیں جس نے ایک کلو چیز لینی تھی وہ دس کلو لے کر گھر میں آ گیا ارے تمہیں تمہارے رب پر اتنا بھی توقل نہیں جو پرندوں کو عطا فرما سکتا ہے وہ تمہیں بھی دے گا جبکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو جبکہ تمہارا یہ کہنا ہے رزق نہ رکھ دے کول پنچھی تے ترویش جنہانو توقل رب تے انہانو رزق ہمیش اور آج ہم نے جناب ایسی نفسہ نفسی کا عالم ڈال دیا کیا خریدنے والے کیا بیچنے والے سب کے سب نا نا حضرت علامہ محمد بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے لوگوں میں زخیرہ اندوسیاں شروع نہیں کی بلکہ صدقہ دینا شروع کر دیا صدقہ مال کو کم کرتا ہے یا بڑھاتا ہے صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت ہے وہ پتا کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اگر کسی کا کم ہو جائے تو مجھ سے لے لیں زخیرہ اندوسیاں نہیں اس وقت میں تو صدقہ عام کیجئے لوگوں کے گھروں میں راشن بیجئے آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں تو اس کی مدد کیجئے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب امت پریشان ہے یہ وہ وقت ہے جب مسلمان بے روزگار پھر رہے ہیں لہٰذا ان کے اوپر خصوصی نگاہ رکھئے ان کے گھر بار کا خیال کیجئے ان کے گھروں میں راشن بیجئے میں تو یہاں تک بولوں گا کہ جنہوں نے یہ ذہن بنایا ہے نا کہ وہ رمضان میں زکاة نکالیں گے یا وہ شعبان میں نکالیں گے کوئی بات نہیں اس بار دو مہینے پہلے نکال دو اس بار دو مہینے پہلے نکال دو کیونکہ مسلمانوں کو تمہارے مال کی ضرورت ہے اگر تم اب نہیں نکالو گے تو کب نکالو گے تو ضرورت کے وقت مسلمانوں کی مدد کیجئے فرماتے ہیں کہ ہم نے صدقات شروع کر دئیے اور کہا پھر ہم سب مل گئے اور رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے اور ایک دوسرے کو واز کرنے لگے ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگے انہیں برائیوں سے منع کرنے لگے کہتے جب ہم نے دیکھا کہ تاؤن ہمارے گھروں کے اندر آنے لگا پھر ہم نے ایک کام کیا جس سے رب نے تاؤن کو ہمارے وطن سے بھگا دیا ہم نے یہ کام کیا جب تاؤن نے ہلاکتیں ہمارے گھروں کے اندر شروع کی ہم نے دیکھ لیا ہمارے گھر انسیکیور ہو گئے ہم نے دیکھا وہ غیر محفوظ ہو گئے ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑا تو رب کے گھر میں پناہ لینے شروع کر دی اب ہم رب کے گھر میں بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے اے ہمارے رب ہمارے اپنے گھر ہمارے لئے غیر محفوظ ہو گئے لیکن تیرا گھر وہ ہے جس کو تیرے محبوب نے کہا ہے ٹھیک نہیں آنی چاہیے اس کے ذہن میں مصفا کا فرمان ہونا چاہیے ارے جنت تو رحمتیں نازل کرنے کے لئے ہوتی ہے لہٰذا جو جنت میں آئے گا وہ نجاہت پا جائے گا کرونا کا رونہ ہر بندہ رو رہا ہے صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے جناب اپ ڈیٹ چیک کرتے ہیں سٹیٹس کرونا کی ملک میں کیا صورتحال ہے میں نے کہا تمہیں کرونا کی تو بڑی پڑی ہے بتاؤ صبح اٹھ کے فجر کی نماز بھی پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے کرونا کی بڑی تمہیں فکر ہے کہ کہیں لگ نہ جائے مجھے ذرا سا کسی کو زکام ہوتا ہے وہ ڈرنے لگ جاتا ہے پتہ نہیں کرونا تو نہیں آگیا ذرا سا بلکہ حکومت والے ہی کہنے پر مجبور ہوگئے کہ بھائی کیا کر رہے ہو جس کو ذرا سا زکام لگتا ہے ہسپیٹل آتا ہے کہتا ہے میرا کرونا والا ٹیسٹ کرو ساری کٹیں ہی ختم ہوگئے جتنا ہم بیماری سے ڈر رہے ہیں بیماری اتارنے والے سے کیوں نہیں ڈر رہے ہیں جس نے بیماری کو اتار ہے اس سے کیوں نہیں ڈر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا نہیں کہ جو بندہ صدق دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک گیا ہوگا اللہ اسے محفوظ کرے گا کیا آپ کو لگتا نہیں جو بندہ راتوں کو اٹھ کر اپنے مالک کی بارگاہ میں ارز کرے گا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والے آتائیں کھلا ہے دروازہ جب وہ بخشش آتا فرمانے والا ہے تو کیا شفاہ نہیں ملے گی کیا نجات نہیں ملے گی لیکن معذرت کے ساتھ ہم سب کچھ اوپر اوپر سے ہی لگے ہوئے کرنے کے لئے پتہ نہیں کلوی کیفیتیں کیا ہیں چھٹیاں ہوگئے اداروں کے اندر ملک جام ہوگیا ہمارا لیکن اس کے باوجود فلموں کے اندر پڑے ہیں اس کے باوجود ڈراموں کے اندر پڑے ہیں ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کو لازم کریں ہمیں چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں اپنے سر کو جھکائیں اور اپنے قریب پروردگار سے عرض کریں اے پروردگار تو ہمیں معاف کر دے اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے یہ ہماری بدہ مالیوں کا نتیجہ ہے جو کچھ ہیں یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کردود شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت پہ گلا ہے انگریز تباہیاں مچا رہے مچائیں وہ طفانے بدتمیزی برپا کر رہے کریں وہ گناہوں کے بازار گرم کر رہے کریں لیکن مسلمان بھی ان کے مقابلے میں کرے گا نہیں نہیں مسلمان اپنے رب کے سامنے سربس اجود ہوگا مسلمان اپنے رب کے بارگاہ میں اپنے ہنسوں کو بہائے گا اور اپنے پروردگار سے معافی طلب کرے گا کہ اے ہمارے رب ہمارے پاس سبائے اس کے کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں اور جہاں ہم نے تیری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا ہے ہمیں وہاں نہیں زمانہ کیا جا رہا ہے اے ہمارے رب ہم پر کرم کر دے آخر ہمارے اوپر ایسی کفیت کیوں نہیں تاری ہو رہی ہم اب بھی کیوں اپنے موبائلوں میں گانے لیے پھر رہے ہیں ہم اب بھی کیوں اپنے موبائل کے اندر فلمیں اور ڈرامیں لیے پھر رہے ہیں ہم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو نہیں بہارے اگر ہم نے آنسو نانا بہائے تو اب تو چند ملک جو ہے وہ جام ہو گئے عبادتوں کے اعتبار سے تو کئی حصہ نہ ہو کہ یہی کیفیت ہمیں بھی اپنی لپیٹ کے اندر لے لے میں کہوں گا آپ سب کو کرونا کی فکر لائق ہے آپ سب پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے لیکن اس سے بچنے کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں وظائف دیئے جن میں ایک وظیفہ بہت زیادہ عام ہوا اللہم عافی نی فی بدنی اللہم عافی نی فی سمعی اللہم عافی نی فی بصری لا الہ الا انتہ تو یہ وظیفہ جو ہے یہ بزرگوں نے ہمیں عطا فرمائے کہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ کتنے فیصد ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ دعا یاد کر لی ڈر سارے ہی رہے ہیں کہیں مجھے نہ لگ جائے ڈر سارے ہی رہے ہیں لیکن یاد کس نے گی شاید کسی نے جبکہ اتنی وائرل ہوئی یہ ہی ہوتے ہیں جناب الٹی سیدھی چیزیں ہوتی ٹک ٹاک پر بنا ہوا کسی کا سٹیٹس ہوتا جو شغل ملہ ہوتا کرونوں کے حوالے سے تو پھر جناب فارورڈ بھی کرنا تھا یاد بھی کرنے تھے کہ جناب کون سے ایک جملے بولے ہیں ہم بھی کوئی جناب اپنے لب ہلا کر جو ہے وہ ٹک ٹاک پر کوئی چیز وائرل کر دیں اب اس دعا کو یاد کریں گے یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہم عافی نی فی بدنی اللہم عافی نی فی سمعی اللہم عافی نی فی بصاری لا الہ الا انتا پہلے یاد نہیں ٹھکی لیکن جب بزرگوں نے کہا کہ اس کو یاد کر لوگے تین بار صبح تین بار شام پڑھو گے تو تمہیں کرونا وائرس ہوگا ہی نہیں کوئی بیماری آئے گی نہیں وائرس وغیرہ کوئی نہیں لگے گا تو ہم نے یاد کر کے پڑھنا شروع کر دیا آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں یاد کریں گے دوسرا وظیفہ جو اس شیر کو زبانی یاد کر لے گا انشاءاللہ اسے کوئی بھی وائرس اور وغا نہیں لگے گی لی خمسطن اتفی بیہا حبر الوباء الحاطمہ المصفا والمرتضا وبناہما والفاطمہ اس شیر کو جو زبانی یاد کرے گا وہ مرضوں سے محفوظ رہے گا اس طرح کی وغاوں سے محفوظ رہے گا اس کو بھی زبانی یاد کرنا ہے بس یہ نہیں کہ بس ایسے ہی ذہنی طور پر ڈرے ہوئے ہیں ڈرنا نہیں کرونا سے نہیں ڈرنا ہمیں اپنے رب سے ڈرنا ہے